سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن دنیا ٹینشن کا مصیبتوں کا بلاؤں کا گھر ہے یہاں تک کہ تفاصیر میں آتا ہے کیونکہ تفصیر نعیمی میں بھی یہ بات موجود ہے اور بھی مفسدین نے اس کو لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا چاہا اور فرشتوں کے ذریعے سے آپ کا خمیر تیار کیا گیا تو جو آپ کا خمیر تھا اس پر ان چالیس دن تک یعنی تھرٹی نائن ڈیس تک دین دنوں تک اللہ نے غموں کی برسات کی جو خمیر آپ کا بن رہا تھا مٹی کا تو اس پر ان چالیس دن تک غموں کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی یعنی کل ملا کر کے اس خمیر پر چالیس دن تک برسات ہوئی ہے ان چالیس دن برسات ہوئی ہے گموں کی اور ایک دن بارش ہوئی ہے خوشی کی اس لیے آدمی غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے دنیا میں غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوشی کبھی کبھی آتی ہے اچھا پہلی بات ہے خوشی آتی ہے اب آتی وہی چیز ہے جو پہلے سے نہیں ہوتی ہے جیسے عید آتی ہے تو عید تو روز نہیں ہوتی ہے عید کا دن خوشی کا دن ہے تو عید آتی ہے روز نہیں ہوتی ہے شب قدر آتی ہے روز نہیں ہوتی ہے شب برات آتی ہے روز نہیں ہوتی ہے شادی کا دن کبھی آتا ہے روز نہیں ہوتا ہے یعنی کہ جو چیز روز نہیں ہوتی ہے وہی تو آتی ہے تو پدا چلا کہ خوشیاں کبھی کبھی آتی ہے اور گم ہمیشہ رہتا ہے گم ہمیشہ رہتا ہے اس لیے کہ ان چالیس دن تک ابن آدم کے خمیر پر غموں کی برسات ہوئی ہے تو آدمی گمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے تو اس لیے ہمیشہ خوش رہنے کا جو تصور انسان کا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے اور اللہ تعالی جسے ہمیشہ خوش رکھے پھر بات علاق ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آدمی غموں میں رہنے کا عادی ہو جائے تو وہی گم اس کے لیے خوشیوں کا سبب بن جاتے ہیں غالباً اقبال نے کہا تھا کہ نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے اور یہ بھی بات کہی گئی تھی غالباً شاید غالب نے کہی ہے یا اقبال نے کہی ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں غموں میں رہنے کا اتنا عادی ہوں کہ اب وہ غم ہی میرے لیے جائے وہ گویا کہ خوشیوں کا جائے وہ سبب ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آنسہ ہو گئی یہ کسی کا شیر ہے بارحال جو بھی ہے تو انسان اپنے آپ کو عادی کر لے غموں میں رہنے کا اور پھر یہ سوچے کہ جو میں غم میں ایک لمحہ گزار رہا ہوں اس کا صلح میرے اللہ نے مجھے دینا ہے مصیبت میں جو وقت گزار رہا ہوں اس کا عجر میرے اللہ نے مجھے دینا ہے ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے سو سال کے بعد یا ایک سال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا سو سال یا ایک سال کے بعد مختلف لوگوں نے لکھا ہے تو اگر ہم ایک سال بھی پکڑنے کے ایک سال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا بہت بڑے والی تھے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جو قبریں ہیں وہ تو اندھیرے والی ہوتی ہیں سب سے زیادہ روشن اور منور قبر کس کی ہے تو اس بزرگ نے فرمایا جو دنیا میں زیادہ مصیبتوں میں اور گموں میں اپنا وقت تو گزارتے تھے سب سے زیادہ منور اور روشن قبر انہی لوگوں کی دیکھی گئی یعنی سب سے زیادہ منور قبریں ان کی تھی جنہوں نے مشکل میں اور مصیبتوں میں دنیا کے اندر اپنا وقت اور اپنی زندگی گزاری یاد رکھئے جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کی مشکلات بھی اتنی زیادہ ہوتی چاہے اس کا اظہار کریں یا نہ کریں لیکن اصل فن یہ ہے کہ مشکل میں رہ کر انسان اپنی مشکل کسی پر ظاہر نہ ہونے دے مصیبت میں رہ کر اپنی مصیبت کسی پر ظاہر نہ ہونے دے دے خود اپارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو دکھی دلوں کا سہارا ہے جو دکھی دلوں کے لئے مداوہ ہے جو زقمی دلوں پر مرہم رکھنے والی ذات ہے شفیو المزنبین رحمت اللی العالمین تاہا و یاسین حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسکرانے والی ذات اگر دنیا میں کوئی دیکھی گئی ہے تو وہ امارے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے آپ مجھے بتائیں کہ زندگی میں حضور علیہ السلام پر کب مشکلیں نہیں تھی کب مصیبتیں نہیں تھی بظاہر غموں کے بادل کب نہیں منڈا رہے تھے ابھی ماں کی پیٹ میں صرف دو مئینے کے حمل کی شکل میں ہے میرے آقا علیہ السلام والد کا انتقال ہو گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے دنیا میں آئے کہ ماں کے گھر میں چراند جلانے کے لئے تیل بھی نہیں ہوتا تھا حضور کی امی جان دیکھو غربت کی بنیاد پر غریبی سے خوف کھا کر اور فاقہ کشی سے نفرت کر کے خودکشی کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ غربت کیا یہ ہم تصور نہیں کرتے کہ بظاہر غربت میں زندگی حضور کی والدہ نے گزاری حضور کے خاندان والوں نے گزاری آپ دیکھئے کہ آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میری ماں سوکھے ٹکڑے چواتی تھی یہ کونین کے والی کی ماں کا حال ہے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمیا ہے کہ بھئی مجھ سے مرعوب نہ ہوا کرو صحابہ اکرام کی اس لفظائی کرتے ہوئے سرکار کے فہان کا مفہوم ہے کہ مجھ سے مرعوب مت ہوا کرو میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت اور سوکھے ٹکڑوں پر اپنی زندگی کے شب و روز گزارتی تھی جس کا بیٹا سراج منیر ہے وہ اس گھر میں تشریف لاتے اس ماں کی گود میں کہ جس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے جوہو تیل بھی موجود نہیں ہوتا ہے یہ حضور علیہ السلام کی والدہ کا حال ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے سرکار ہے ایک گویا کہ بیوہ ماں کی گود میں تشریف لاتے ہیں اور وہ بیوہگی بھی آج کل کی نہیں بلکہ آج سے کم و بیش چودہ سو سال بلکہ پندرہ سو سال کا وہ دور بیوہگی کا حضور علیہ السلام کی والدہ کے وہ لباس اقدس اور وہ فاقہ کشی اور وہ کیفیت کیا ہم اس بنیاد پر فاقہ کشی نہیں کر سکتے کہ حضور کی والدہ نے کیا حضور علیہ السلام نے کیا حضور کی شہزادی سیدہ فاطمت الزہرہ نے کیا کیا ہم اس بنیاد پر نہیں کر سکتے ہم آخر جو وہ اتنے جذباتی کیوں ہوتے اتنے بے سبرے کیوں ہوتے اگر ہم یہ سوچ کر فاقہ کرے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جن کے گھر میں قدرت نے دولت دی ہے انہیں بھی فاقہ کرنا چاہیے یہ سوچ کر کہ ہمارے آقا نے کیا تھا ہمارے سرکار کی شہزادی شہزادی کونین ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات محفوظ ان الخطہ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وہ شہزادی ایک ایک مہینے تک بلکہ کبھی کبھی تین تین مہینے تک جس کے گھر میں کبھی جو ہے وہ چولا نہیں جلا اور پھر شوہر کون ہے شوہر مشکل کشا ہے صاحبِ حل عطا اور مشکل کشا بلکہ وہ جملہ مجھے ایک مفقر کا بہت خوبصورت لگتا ہے کہ لوگ مشکلوں سے ڈر جاتے ہیں لیکن مشکل کشا مشکل کشا علی کو جس چیز نے بنایا ہے وہ مشکلوں میں زندگی گزارنے نے علی کو مشکل کشا بنا دی یعنی جس نے سارے زندگی مشکل میں گزاری آپ دیکھ لیں مولا کائنات کی پوری زندگی دیکھیں کتنی مشکلات میں تو مشکل کشا کی سارے زندگی مشکلوں میں گزر رہی ہے اسی لئے تو لوگ مغالطے میں پڑ گئے کہ جس نے مشکل میں زندگی گزاری وہ مشکل کشا کیسے ہو گیا بات تو یہی ہے جب ذات کی بات آتی ہے تو مشکل میں زندگی گزرتی ہے اور جب لوگوں کی بات آتی ہے تو پھر مشکل کشا کیلئے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو یہ چیز ہے ہم دیکھیں اپنے بزرگوں کی زندگی کو تو پھر چھ سال کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر شریف ہوئی تو والدہ وصال فرما گئی اور والدہ اس حالت میں وصال فرما گئی ہے کہ حضور علیہ السلام حالت مسافرت میں اگر چالیس سال کا آدمی اور پیتیس سال کا کڑیل جوان بھی مسافرت میں ماں کی موت دیکھیں تو اس کے عسان خطا ہو جاتے ہیں لیکن یہ حضور کا سبر ہے اور حضور علیہ السلام کا انداز ہے کہ چھ سال کی عمر ہے اور اس چھ سال کی عمر میں حالت مسافرت میں یعنی سفر کی حالت میں حضور کی والدہ مقام ابواہ پر دنیا سے کوچھ کر جاتی ہے اور وہ بڑا دردناک لمحہ کہ جب ایک چھ سال کا معصوم پیغمبر جو ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو دفن کر کے جب ایک کنیز کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہا ہوگا اور پلٹ پلٹ کر اپنی والدہ کو جو ہے وہ حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا وہ لمحات کتنے دردناک ہوں گے تاریخ نے وہ اور لمحات کو اپنے دامن میں سمیٹا تو ہے لیکن کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ اس وقت تو حضور کے دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ پیدا ہوئے ہیں تو در یتیم ہے آمینہ کے اور سکھ چھ سال کی عمر چھ سال کی عمر ہی کیا ہوتی چھ سال کی عمر ہی کیا ہوتی اگرچہ ہم اوروں کی عمر کو حضور علیہ السلام کی عمر شریف پر یا حضور کے شعور پر قیاس نہیں کر سکتے لیکن ایک جذبات ہوتی ہے انسان کے چھ سال کی عمر میں ماں کا سفر کی حالت میں آنکھوں کے سامنے ڈم توڑ دینا اور دنیا سے تشریف لے جانا اور پھر چھ سال کی عمر میں ماں کی قبر خودنا ماں کو قبر میں لٹانا ایک کنیس کے سہارے اور اس کے بعد قبر بنا کر کے اس طرح پلٹ پلٹ کر کے دیکھنا اور کنیس سے پوچھنا کیا اب میری امی ہمارے ساتھ نہیں آئے گی اس وقت تو حضور کے دل کا بوجھ اس وقت تو حضور کے دل کی کیفیت کیا ہوگی پھر اس کے بعد ابھی دس سال کی عمر ہوتی ہے اور پھر دادا کا وصال ہو جاتا ہے یعنی کہ دس سال کے عمر تک حضور علیہ السلام نے تین بڑے صدمیں اپنی زندگی میں برداشت کیے اور پھر اس کے بعد پھر مزید عمر شریف بڑھتی ہے تو پھر اعلان نبوت کے بعد پتھروں کی برساتھ اوجڑی کا پیٹ پر رکھ دینا زخمی کرنا پھر اس کے بعد دو دو بیٹیوں کو کافروں کے بہکاوے پر ابو لہب کے بیٹوں کا طلاق دے دینا وہ سوچیں ذرا گوھر کریں آپ کے ایک بیٹی اگر طلاق پا کر گھر آتی ہے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے دو بیٹیاں طلاق پا کر جب حضور کے گھر آتی ہے تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی پھر اس کے بعد جو ہے وہ رفیق حیات کا دنیا سے چلے جانا پھر مشفق چچا کا دنیا سے رخصت ہو جانا پھر اس کے بعد اپنا گھر چھوڑ کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوزیشن یہ قیفیت کس پر آتی ہے کون ان حالات سے گزرتا ہے مکہ کے کافروں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ستایا اتنا ستایا کہ حضور اپنا گھر چھوڑ کر اپنا گھر چھوڑ کر دارِ ارقم میں جا کر مقیم ہو جاتے ہیں اور صحابہ کرام حضور سے ملنے آتے ہیں تو چل کر بھی نہیں یہاں پاتے بلکہ گھٹنوں کے اور ہاتھوں کے کو زمین پہ رکھ کے چلتے ہیں کہ ہمیں چلتا دیکھ کر کوئی ہمارا پیچھا نہ کر لیں حضور کو تکلیم نہ پہنچا دیں تین سال تک کہ شابہ اب یہ طالب کے اندر اس گھاٹی کے اندر شوشل بائیکارٹ ہوا ہے اور شوشل بائیکارٹ ہونے کے بعد کہ نہ کوئی چیز ان سے بیچی گئی نہ کوئی چیز خریدی گئی چمڑے حضور کے گھر والوں نے چبائے درخت کی پتیاں چبائی میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کوئی دوسرا انسان خودکشی کرتا ہے وہ بھی غلط اسے نہیں کرنا چاہیے لیکن بحثیت مسلمان اگر کوئی حالات سے جوہو پریشان ہو کر کے خودکشی کرتا ہے تو پھر اس نے حضور سے لیا کیا ہے آقا کریم کی زندگی سے اس نے لیا کیا ہے سوچے تو سئی تین سال شابہ ابی طالب میں درخت کی پتیاں آقا کریم علیہ السلام نے تین سال گزارے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پھر اس کے بعد مکہ سے اتنا ستایا جاتا ہے کہ مکہ کو چھوڑ دیتے ہیں پھر مکہ سے نکلتے ہیں وہاں مدینہ منورہ میں اور پھر اس کے بعد اسی سال جس سال ہجرت کرتے ہیں اس کے اگلی سال جو ہے وہ ماز اللہ بدر مسلط کر دی جاتی ہے پھر دو ہجری میں بدر ہوتی ہے تین اجری کے اندر جو ہے وہ اہد ہوتی ہے پھر اہد کے بدر میں کموبیس چودہ صحابہ کا جنازہ دیکھتے ہیں وہ شہید ہیں نوجوان صحابہ جام شہادت نوش کرتے ہیں پھر اس کے بعد اہد میں ستر صحابہ جس میں سے حضور علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ سید و شہدہ اور جان اسار پھر اس کے بعد اسی طرح سے خندق خیبر اور جنگیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ غزوت الاحذاب جو ہیں وہ ہوتی ہے اس طرح سے اور پھر پوری زندگی حضور علیہ السلام کی گزرتی ہے اور مگر ان سارے معاملات میں بھی کبھی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو اس طرح دیکھا کہ حضور کا چیرہ دیکھ کر یہ لگتا کہ حضور پریشانی میں ہو بلکہ آقا علیہ السلام کا چیرہ ہر وقت تو یوں نظر آتا تھا جیسے کوئی گلشتہ کے اندر کسی پھول نے بس ابھی مسکر آیا ہو اور یا کوئی چودوی کا چان ابھی تم تم آتے ہوئے جو ہے وہ بدلی سے نکلا ہو بلکہ امام علیہ السلام تو یوں کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ عادت پہ لاکھوں سے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں عادت کی سے کہتے ہیں ایک چیز جو کبھی کبھی ہوتی ہے اس کو عادت نہیں کہتے ہیں جو ہمیشہ ہوتی ہے اس کو عادت کہتے ہیں جو بے تکلف ہوتی ہے اس کو عادت کہتے ہیں جس کا اظہار چاہتے ہوئے بھی ہو جائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جائے اس کو عادت کہتے ہیں تم گویا کہ میرے سرکار ہمیشہ یوں مسکراتے تھے کہ ان کے مسکراہتوں سے مرجائے بھی کلیوں میں جان پڑ جاتی تھی اور گمگین لوگوں کو ایک حوستہ مل جاتا تھا بھئی جو دوسروں کو مسکرانے کا شعور دینے کے لیے آئے ہوں تو وہ کیوں نہ مسکرائیں تو اب بتائیں کہ زندگی بظاہر اتنے مسائل میں بظاہر اتنے مسائل میں اتنے ٹینشن میں اتنے معاملات میں لیکن اس کے باوجود بھی لبوں پر تبسم ہے اور ایسی تبسم ہے کہ دنیا کو تبسم کی خیرات دے رہے ہیں جب بھی ٹینشن آئے تو اس وقت تو حضور کو یاد کریں اور بلکہ اب مختلف ٹینشن کو آپ دیکھ لیں جیسے مثال کے تو پیالا نہ کرے کسی کا جوان بیٹا انتقال کر جائے یہ بات فطری طور پر ہے کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں وہ ایسے ویسے بچوں سے دل اور لگتا چلا جاتا ہے بچپنے میں تو پیارے ہوتی ہیں لیکن بڑے ہوتے ہیں تو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں بڑا ہو رہا ہے کمائے گا بڑھاپے کا سہارا بنے گا شادی کروں گا دادا بنوں گا یعنی بچے کی شادی کروں گا تو دادا بنوں گا پوتے ہوں گے پوتیاں ہوں گے گھر کے آنگن میں پھول کھلیں گے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا کتنا ٹینشن ہوگا اب اس ٹینشن میں راحت اگر چاہتے ہو سکون چاہتے ہو تو یاد کر لو کہ میرا بیٹا تو پتہ نہیں نکٹہ بھی ہو سکتا ہے کانہ بھی ہو سکتا ہے چپتا بھی ہو سکتا ہے وفا بھی دار بھی ہو سکتا ہے بے وفا بھی ہو سکتا ہے ایسا بیٹا گیا تو اب گم بھول نہیں پا رہا ہے کربلا میں تصور کر کے علی اکبر کی شہادت یاد کہاں تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ اور کہاں علی اکبر رضی اللہ تعالی علیہ جدی و علیہ السلام کی شہادت میں کہتا ہوں امام حسین سے کوئی پوچھے نا اس وقت بھی جب وہ نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے بلکہ سب کچھ لوٹا کر بھی جب خود کی جان دینے کی یہ بات آتی ہے تو ایک جملہ تھا آپ کی زبان پہ ایک جملہ فُسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَ رَبِّ قَعْبَ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی مصیبتوں کا سلہ بھی دو ہفتے پہلے یا پچھلے ہفتے ہی میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالی جب مصیبتوں کا سلہ جنت میں اپنے بندوں کو عطا کرے گا تو بندے کہیں گے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں جھیلی تو یہ سلہ ملا اگر ہم بڑی بڑی جھیلتے تو پتہ نہیں سلہ کیا ملتا کاش ہمیں جوہ وہ آرو سے چیر دیا جاتا اور ہمیں جوہ وہ لوہے کی کنگی سے ہمارے گوشتوں کو جھار دیا جاتا یاد کرو چھوٹا بچہ مر گیا انتقال ہو گیا مولا علی ازگر کی شہادت یاد کرو ایک بھائی جو سہارا تھا بہت دھاراز بند آتا تھا مدد کرتا تھا امداد کرتا تھا نئی برداشت تو رہے ٹینشن خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ابباس جیسے بھائی کی شہادت یاد کرو امام پاک نے کہا تھا کہ ابباس تیرے جانے سے جو ہے وہ میری ریڈ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو یہ چیزیں ہیں زندگی کے اندر تو ہمت نہیں آرنا چاہیے یہ ٹینشن آتے